بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہرین کے علاقے پر گورنر مقرر کیا تھا یہ چونکہ اپنی بدبختی میں مشہور تھے اس لئے بہرین کے لوگوں نے نائنے قبول کیا اور نہ ہی وہ ان سے راضی تھے سوچ بیچار شروع ہی کہ ان کو کیسے گورنری سے ہٹایا جا سکتا ہے مشورہ ہوا کہ ان کی کوئی شکایت کی جائے اب کیا شکایت ہو اگر شکایت کا ثبوت نہ ہوا تو دوبارہ انہی کو گورنر مقرر کر دیا جائے گا کافی غور و خوص کے بعد وہاں کے ایک سردار نے کہا ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی ہے اگر اسے استعمال کر لو تو کبھی بھی ان کو دوبارہ گورنر بنا کر اس علاقے میں نہیں بھیجا جائے گا لوگوں نے کہا بتاؤ کیا ترکیب ہے سردار نے کہا میرے پاس ایک لاکھ درم جمع کرو میں یہ لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ مغیرہ نے بیت المال سے یہ رقم چڑا کر میرے پاس رکھوائی ہے اس طرح ان پر چوری کا الزام لگے گا اور ان کو گورنری سے ہٹا دیا جائے گا اور دوبارہ واپس بھی نہ آئیں گے مخالفین نے ایک لاکھ درم اکٹھے کر کے سردار کے پاس جمع کرا دیئے اور وہ یہ درم لے کر مدینہ آ گیا سردار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر کے عرص کیا امیر المومنین آپ کے گورنر نے یہ ایک لاکھ درم بیت المال سے نکال کر مجھے دیئے ہیں کہ اپنے پاس رکھو اس طرح وہ امانت میں خیانت کے مرتقب ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو بلوا لیا اور ان سے پوچھا یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اور اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا اللہ آپ کو صحیح سالم رکھے یہ شخص جھوٹا ہے ایک لاکھ نہیں بلکہ دو لاکھ درم میں نے اسے دے رکھے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا مغیرہ تم نے ایسا کیوں کیا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اہل و ایال اور ذاتی ضروریات کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سردار سے پوچھا اب تم کیا کہتے ہو یہ تو دو لاکھ تھے تم ایک لاکھ کی بات کر رہے ہو دوسرا لاکھ کھدر ہے وہ نادم اور شرمندہ ہو کر کہنے لگا اللہ آپ کا بھلا کرے مغیرہ نے اصل میں مجھے کوئی مال نہیں دیا تھا نہ تھوڑا نہ زیادہ دراصل یہ تو ان کے خلاف ایک سادش تیار کی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم کیا کہتے ہو اور تم نے ایسا کیوں کہا کہ یہ دو لاکھ تھے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا اس خبیص نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس لئے میں نے چاہا کہ اس کو رسوا کروں ورنہ میں نے کوئی رقم کسی کو نہیں دی تھی مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں